اور اس میں فرد آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر دو نئی معاملے سامنے آئے ہیں دو لوگ جو کہ کرونا پوزیٹیو ہیں دو خبر دو معاملے فرد آباد سے بڑی خبر کرونا کو لی کر دو معاملے اور سامنے آئے ہیں فرد آباد جو کہ ریڈ زون میں ہیں ایک صبح معاملہ سامنے آئے تھا اور فرد آباد میں اب دو اور نئی معاملے سامنے آئے ہیں کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں دو شخص سنکرمند کا دائرہ بڑھ رہا ہے خطرہ ٹلا نہیں ہے ایک سبزی وکریتا کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کورونا پوزیٹیو آئی ہے اور خبر کے سامنے آتے ہی رپورٹ کے سامنے آتے ہی پرشاسن سرکار سب آکٹیو موڈ میں ان لوگوں کو چندھت کیا جاتا ہے جن کے سمپلک میں کورونا پوزیٹیو پیشنٹ آتا ہے ان علاقوں کو سیل کیا جاتا ہے کورنٹائن کیا جاتا ہے بہت مستعدی کے ساتھ سرکار پرشاسن بھی چھٹ جاتا ہے جیسے ہی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے فرید آباد میں دو اور نئے معاملے سامنے آئے ہیں وینے سنگھم آئیسا یوگی فون لائن پر وینے بتائیں پوری خبر سید آباد میں دو اور نئے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن اس میں گمیر بھائی ہے کہ دو معاملوں میں سے ایک جو مریض ہے وہ سبجی بیشنے والا ہے یعنی کی سکٹر سولہ سید آباد میں جو سبجی منڈی ہے وہاں پر سبجی کا آڑت کا کام کرتا ہے تو یہ ایک چلتا والی بہت ہے کہ سبجی کا آڑتی ہے اس کے سامپر میں کا علاقہ ہوں گے اور کہیں نہ کہیں اب سبجی بیشنے والے کے پریواز کو تو قورنٹین کر دیا گیا ہے سبجی بیشنے والے کو علاقہ کے لیے جو وارڈ ہے ان میں بھیج دیا گیا ہے لیکن اب یہ بڑی سمسیا ہے کہ کس جس کو سبجی اس میں بیٹھی ہوگی کیونکہ حالانکہ وہ آڑتی ہے اور جو گہا چاہے ہیں وہی لوگ آتے ہیں جو پکر سبجی بیٹھ رہتا ہوتے ہیں پھر وہ پکر سبجی دکھ رہتا کلیوں میں جا کے سبجی بیٹھتے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سمسیا ہے حالانکہ پہتا بات سے یہ بھی خبر اچھے کہ کئی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور اس کے بعد ابھی جو ایکٹی مریجوں کی سنکھیں اگھٹ کر صرف تف رہ گئی ہے یہ جو دو ماملے ہیں وینے کیا ان میں سے ایک ماملہ سبحے کا ماملہ تھا اسے ملا کتکل دو ماملے ہوئے ہیں یا دو یہ ماملے نئے ماملے ہیں دیکھیں پوجہ آج پورے دن میں دو ماملے آئے ہیں کیونکہ ایک ماملہ سبحے آیا تھا جس میں ایک یوک ہے جو کی ڈلی میں اپنا علاج کر رہا تھا اور علاج سے دوران جب اس کو ٹیسٹ کروائے گیا تو پتہ صلاح وہ کرونا پولیسیو ہے اور ایک ماملہ شام کو آیا ہے جو سبتیز اکرام کرتا ہے جو آج کی حفظی کا سکر کول اکمرد آباد میں دو ماملہ آج شام کو آیا یعنی کی آج کول ملا کے دو ماملے آئے ہیں اور جیسے یہ ماملہ سامنے آتا ہے وینے پرشاسن یوں تو ویسے ہی اکٹیو موڈ میں ہیں تیاریاں اور پختہ ہو جاتی ہیں ان علاقوں کو دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے چنیت کیا جاتا ہے جن لوگوں کے سمپرک میں وہ شخص آیا ہوتا ہے جو بلکلوں کے سکٹر سولہ میں یہ سبزی بیچنے والا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ سکٹر سولہ ان قورنٹے جو کانٹینمنٹ علاقے بنائے گئے ہیں ان میں سے پہلے سے ہی ہے سندباد میں سیرہ الگلہ کانٹینمنٹ علاقے بنائے گئے جس میں سکٹر سولہ بھی ایک ہے اور اسی سکٹر سولہ میں صرف سے اگر سبزی والا جو آڑتی ہے اس کو یہ پولٹیو کے پایا گیا ہے تو واقعی میں اب یہ دنبیر سمسکہ بنتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اب سبزی والے سے سمپرک میں جو آیا ہوں گے حالکہ یہ ایک لسٹ بنانا کافی مشکل ہے لیکن سر بھی کیونکہ آڑتی ہوتے ہیں ان کے سے جو دکھریتے ہیں فکر رپاری وہ کہیں نہ کہیں چلیے شکریہ وینن سنگھ آپ سے اس خبر پر آگے اپڈیٹ لیں گے کل ملا کر فرد آباد میں آج دو ماملے